اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے سورج کے غروب کر دے دنیا کی کوئی طاقت دن کی روشنی نہیں لاسکے اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک دن تم پر مسلط کر دے اس سورج کو غروب نہ کرے جو تمہارے لئے رات لے کر آئے تاکہ اس رات میں تم آرام حافظ کر سکو اس رات میں تم سکون حافظ کر سکو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو خوش کر دے زمین پر جو پانی موجود ہے اس پانی کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے دنیا کی کون سی طاقت ہے جو تمہارے لئے ساف و سفاف مٹھے چشمہ لے کر آسکے کوئی نہیں تمہیں یہ پانی مہیا کرتے بے شمار مثال اللہ تعالیٰ نے دی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کے اندر دھسا دے اور یہ زمین ہلنا شروع کر دے دنیا کی کون سی طاقت ایسی ہے جو اس پریشانی کو تم پر سے دور کر سکے اگر اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش تم پر مسلط کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس بارش کو دور نہیں کر سکتے پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ سے اس قدر بے ڈر ہو چکے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو فریاد رست سمجھتے ہیں خدارہ اس قرآن مجید کا مطالع کیجئے اللہ تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل خشاہ سمجھتے ہیں اللہ تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کو فریاد رست سمجھتے ہیں اللہ تعالی دراتا ہے خدارہ اس قرآن مجید کا مطالع کیجئے یہ معاشرے کا بیگار ہتم ہو سکتا ہے یہ انتشار اور استراط مٹ چکتا ہے شرق یہ ہے کہ ہم اس چیز کو تو دیکھیں یہ قرآن مجید تیس سپاروں کی صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اس کو پڑھ کر تو دیکھئے کہ اس قرآن مجید میں اللہ تعالی ہمیں کیا کہتا ہے خدا کی قسم ایسی ایسی آیتیں اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ انسان اس کو پڑھتے ہوئے اس کا بدن لرس جاتا ہے کہ اللہ تعالی کتنی قوت والا ہے اور آج ہماری سرکشی کا کیا عالم ہے ہماری بغاوت کا کیا انداز ہے اس کے باوجود اللہ تعالی ہم پر رحم کر رہا ہے ورنہ آج ہمارے معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ زمین ہم پر شک ہو جائے یہ آسمان ٹوٹ جائے جس طرح اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے محمد اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا رکھا ہے جو لینا ہے وہ لیلیں گے محمد کہ اللہ تعالی کے پاس تو وحدت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ بیٹا گود میں انتقال کر رہا ہے آنکھوں سے آسو جاری ہے اور مو سے یہ الفاظ نکر رہے ہیں اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَوْ وَالْقَلْبُ يَحْدًا ہمارا دل غمگین ہے آنکھیں رو رہی ہیں لیکن ہم کوئی بات اپنے مو سے ایسی نہیں نکالیں گے جس سے اللہ تعالی نراف بہرحال دوستو اور بزرگو بے شمار آیتیں ہیں یہ کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں قرآن مجید اللہ تعالی کی توحید سے بھرا ہوا ہے یہ کلمے کا پہلا جز ہے آج اسی وجہ سے بگار موجود ہے کہ ہم نے اس کلمے کے پہلے جز کو نہیں سمجھا اگر آپ اس کلمے کے جز کو پہل اچھی طرح سے سمجھ لیں تو یہ سارے شرک کے اڈے مٹھ سکتے ہیں اللہ تعالی کے خلاف جو بغاوت آج ہمارے معاشرے میں پنف رہی ہے یہ بغاوت ختم ہو سکتا ہے دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں بہت معمولی سی بات نظر آتی ہے ابو جہل نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا ابو لہب نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا عطبہ نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا ولید نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا وہ یہ جانتے تھے کہ جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہماری سرداری ختم ہماری بات شاہد ختم اب وہی پوچھ کرنا پڑے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں آج کا مسلمان اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کا ورد کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں سو مرتبہ اس جملے کو اپنی زبان پر لاتا ہے لیکن اس کے باوجود اصلاح نہیں کر پاتا بہرحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے یعنی رسول کے کیا معنی ہے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو دور کر دی فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَابِ اِذْنِ اللَّهِ وَمَا عَرْسَلْنَا لِيُطَابِ اِذْنِ اللَّهِ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں مگر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے یہ رسول کے معنی ہے رسول کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کرتے چلے جاؤ رسول مسکرائے تو دی روے تو دی چلے تو دی کسی بات پر خوش ہو تو دی کسی بات پر غمی محشوس کرے تو دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر عدا ہمارے لئے دین کی ہے لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ یہ مقصد ہے رسول کا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اب ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لہذا اب اطاعت کس کی کی جائے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اس مسئلے کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے درانے والا بنا کر بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اس مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہے وفات پا چکے ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کس طرح ہو اس مسئلے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں حل کر کے گئے فرمایا ترکت فیقم امرین لن تذلو ما تمسکتم بھیما کتاب اللہ و سنت رسول لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ما تمسکتم بھیما کتاب اللہ و سنت رسول نفی تاقید کا سیغہ استعمال کیا لن تذلو تم ہرگز گمران نہیں ہو سکتے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمران نہیں کر سکتی ما تمسکتم بھیما کتاب اللہ و سنت رسول جب تک تم اللہ تعالی کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ چمٹے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمران نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کو بھی سمجھا گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آپ کا طریقہ کہاں سے ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ احادیث کے اندر موجود ہے احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں آپ کی پوری زندگی احادیث کے اندر موجود ہے آپ احادیث کا مطالعہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے چلے جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالیں دے کر رسالت کے معنی سمجھائے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا مثالیں دے کر رسالت کے معنی لوگوں کو سمجھائے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے صحیح مسلم اور بحاری میں یہ حدیث موجود ہے کچھ فرشتے آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ انہو نائم کہ یہ تو سویا ہوا ہے اور پھر کچھ فرشتے یہ کہتے ہیں انہو نائمتن والقلب یقضان کہ اس کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا فضربو لہو مسلہ کہا کہ اس کے لئے ایک مثال ہے اس مثال کو بیان کرو اب وہ فرشتے مثال کو بیان کرتے ہیں مثال کیا بیان کی کہ ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس گھر کے اندر ایک دسترخان بچھایا اور ایک دائی کو مقرر کیا بلانے والے کو مقرر کیا یہ مثال بیان کی جا رہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے فرمایا ایک شخص نے ایک گھر بنایا اس گھر میں ایک دسترخان بچھایا اس میں ترہ ترہ کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اور ایک شخص کو دائی بنا کر مقرر کر دیا وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو جا کر بلاتا ہے کہ بھائی آؤ اور اس گھر میں داخل ہو جاؤ اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو اب فرمایا فرشتے یہ کہتے ہیں اولوہا یفتاہا اولوہا لہو یفتاہا